بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ ریڈو پاکستان کا اور آج ہماری تفصیلی مشاورت ہوئی صدر ملکت صاحب کی موجودگی اور نگرانی میں ان سے اسی نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو گزشتہ بیس نکاتی سوپیز ہے اس پر رضاکارانہ طور پر علماء مشایخ کو اعتماد ملیا جائے ان سے مشاورت کی جائے اور انہی کی مشاورت سے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور بطور خاص جو موجودہ لہر کی کرونا کی اسویو کی جو خطرناکی ہے حولناکی ہے اور جو ابھی تک اس کے بہت ہی خطرناک نتائج برامت دو رہے اس سے عوام الناس کو باخبر رکھنے میں اور خاص کر احتیاطی تدابیر اپنانے میں ممبر اور محراب ایک موثر کردار ادا کر سکتا ہے تو آج کی یہ بہت ہی تفصیلی ہماری نشست ہوئی تقریباً تین چار گھنٹے پہ محیط اور اس میں تمام صوبائی دار الحکومتوں میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں چاروں صوبائی گورنر ہاؤزز میں علماء کرام اور مشایخ اعظام کوئی تقریباً سو سے زیادہ موجود تھے اور ان سے ہماری اس پر گفتگو ہو گئی تقریباً تمام اسو پیز کو ہم نے فائنل کر دیا ہے وہی پرانے پچھلے سال کے اسو پیز ہیں اس پر عمل درامت ہوگا اور علماء کرام نے اپنے برپورتہ ان کی یقین دھیانی کرائی ہے جی اس دفعہ رویت کے حوالے سے پچھلے ہم بات کریں مرکزی رویت حلال کمیٹے کے جلاس اس سال پشاور میں ہونا جا رہا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے بھی یہ رویت کے جو مسئلہ کافی اس کے پر تنازو بھی رہا اور یہ بہت اچھا حکومت کا اقدام ہے کہ یہ کمیٹے کے جلاس ادھر ہو کیونکہ اکثر بچہ تنازو کی وجہ پشاور سے ہی ایک چیز نظر آتی ہے تو کیا اس دفعہ ہم عوام یہ توقع رکھے ہیں کہ پاکستان میں رمضان بھی ایک دن شروع ہوگا اور عید بھی انشاءاللہ ایک دن ہی ہوگا ہم آشا سے کمیٹی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی کوشش رہی ہے اس دفعہ بھی یہ یہ کہ ہم ایک ہی دن رمضان اور ایک ہی دن عید کو یقینی بنایا جا سکے اور اسی وجہ سے پشاور میں میٹنگ کو بلایا گیا ہے اور اس دفعہ ہم نے جو فارمل رویت حلال کی میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کو بھی بلائی تھا اور اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایک متفقہ متحدہ ایک مفاہمت کی صورت میں اور شریع اصولوں کے مطابق ہو اور اس میں ایک قومی ہمہنگی بھی نظر آئے اللہ کرے یہ ہماری کاوش اور کوشش کا میام ہو جائیں رویت حلال کے حوالے سے جو پشاور میں پوپل جائز صاحب کی طرف سے بار بار یہ چیز آتی ہے تو کہ حکومت نے یا روٹے حلال کمیٹی نے پوپل جائز صاحب کی مشاورت کو بھی ہم ان سے رابطے میں شکریہ جی شکریہ شکریہ